مولانا محمد عدل خان کا قتل انہیں شہید کر دیا گیا یہ یقیناً ان کے خانوادے کے لیے ان کے شاگردوں کے لیے ان کے مدرسے کے اساتذہ کے لیے متعلقین کے لیے بلکہ پاکستان کے مذہبی طبقے کے لیے مسلمانوں کے لیے ہم سب کے لیے ناگوار ہیں یہ پاکستان میں فرقہ واریت کی جو کوششیں ہزشتہ چند مہینوں سے انجام دینے کی کوششیں کی جارہی ہیں فرقہ واریت کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کا ایک حصہ ہے اور یہ تیسری طاقت ہے نہ یہ شیعہ ہیں نہ یہ سنی ہیں نہ یہ دیوبندی ہیں نہ یہ بریلوی ہیں یہ ایک تیسری طاقت ہے جو شیعہ سنی کو دیوبندی بریلوی کو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتی ہیں ان کے عالمی سطح کے مقاصد ہیں عالمی سطح کے ان کے مطالبات اور خواہشات ہیں اور یقیناً پاکستان کا سنی سمجھدار ہے شیعہ ہو شیعار ہے اہل سنت معاملہ فہم ہے علماء اکرام تمام اس بات کو محسوس کر چکے ہیں پاکستان میں ہم نے بہت نقصان اٹھایا ماضی میں اور ماضی بعید میں اور ماضی غریب میں ہم نے بہت جنازے اٹھائے سب نے جنازے اٹھائے ہر ایک مکتب اور مسلک نے سینکرو جنازے اٹھائے آپ یہ بات جان لیں سمجھ لیں کہ پاکستان ایک آزاد اسلامی مملکت اور ایک نظریات کی بنیاد پر نظریہ اسلام کی بنیاد پر حاصل کی گئی مملکت اس میں فرخہواریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم سب ایک ساتھ ہیں میں مکمل حبدردی اور انتہائی دل کی گہرائیوں سے ان کے خانوادے کو تازیت پیش کرتا ہوں میری ملاقاتیں تھیں کئی ملاقاتوں میں ہم ساتھ بیٹھے حلکہ موبائل فونس کا تبادلہ ہوا ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کی بات ہوئی اور خاص طور پر کرونا سے متعلق جب میٹنگ سرکاری اور حکومتی سطح پر ہوگتی تھی تو ہم اس میں شریک رہتے تھے میں نے انہیں خودت شاپ آیا انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا میں غمزدہ ہوں سردہ ہوں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کسی طرح کے فرقہ وارانہ کسی بھی قدم اور کسی بھی سوچ سے ہمیں محفوظ رکھیں انہا لاللہ وانہا لہراج